السلام علیکم ایویون ویلکم بیک ٹو نادر ولوگ تو آج میں موجود ہوں لاور شاپور کانجرا منڈی میں تو دیکھتے ہیں ہاں مال کی کیا صورتحال ہے اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں کوشش کروں گا زیادہ ریٹس اچھے سے اچھے لیکن کیا ریٹس جل رہے ہیں بیسے جانور اتنا کوئی نہیں آیا وہاں منڈی میں نظر آرہا باقی آگے چیک کرتے ہیں کتنا جانور آرہا منڈی میں ٹرک تو بہت نظر آرہے ہیں بٹ ابھی یہاں پہ تو اتنا کوئی خاص میں جانور نظر نہیں آیا یہ سامنے کھڑے میں جانور یہ چیک کرتے ہیں آسکر ابھی تو لمپی کا آڈ بریگ بھی ہے تو اس سے بڑا اور یہ سارا تقریبا پریمیم مال ہے سارا اور یہ مال جتنا بھی ہے یہ فارما اس کا ماشاءاللہ یہ بچڑا بہت اچھی کنڈیشن میں ماشاءاللہ بچڑے تو سارے ایک سے ایک ہے اور کافی پلائی باقی ہے ابھی ان کی چلیں اب آگے چلتے ہیں میں نے ان کے ریٹس کو دی نہیں لیے کیونکہ یہ اور دوسرا یہ کہ مال بہت کم ہے منڈی میں بہت کم آیا ہے اس زفاہ تو میں تو کٹو مال کے اور اسے قربانی والے جو فارم والے جانور لے کے جاتے ہیں ان کے لیے ریٹس لے لے کے لیے ہیں مال بہت کم ہے یا شاید میں بہت جلدی آگے ہوں پر میں بھی تقریبا ہوں ابھی ساڑھے دس میں ایک کا ٹائم ہے جو ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ پیچھے میرے مال چیک کریں کیسے اور آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں لنپی کے آؤٹ بریک کی ویہا سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کٹا فارمی کی طرف جا رہے ہیں اور ابھی بھائی سے پوچھتے ہیں ان کی کیا اسلام علیکم بھائی کیا ڈمانڈ کر رہے ہیں ان کی پینٹ 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 ہزار رپیاں اور کتنا ہمارب dozen میں بہت اللہ دو دو منس سے یہ ہو گیا سا ہی ہو گیا دو دو منس سے یہ ہو گیا کیا فائنل کے طرح این میں ہو جائیں گے کہ ایٹھ جب جانے ہیں ڈوی دو چون جا پچھنے اور پچھون جا کے فائنل ہو جائیں گے کتنا ہوں گے ڈورے سنتالید روارہ جانا سنتالیس کا باب نمبر شمبر کوئی نمبر نمبر تین سو نو آٹھ سو پورا آٹھ سو پورا بیاسی صحیح اور یہ کتنے راگ ہے یہ ہے جی ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ سنتالیس کے باؤ گول رہے ہیں دو دو من یہ تقریباً اتنا ہی ہوگا اور یہ بھی تین کٹھے کھڑے ہیں یہ پہلے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد ان کا ریڈ لیتے ہیں ہاں جی اسلام علیکم کیا ڈمانڈ کر رہے ہیں ہاں جی پہنٹ دے پاہاں دے دینے کی نیزے دے فائنل کینے جے ہوں گے تریڈ دے ہوں گے تیتا دے سامنل کی گوش ہونا ہے ٹائٹ ٹائم ماننے گے نہیں آہو بلکل ہو ساگ دا یہ چیک کریں کٹے ہوں گے سارے پارے کٹے نے سونے سارے پارے جی رول تو رہے ہیں وہ کے ڈھائی ڈھائی من کے گوش ہونا ہے تین ان میں سہی بڑے ہیں یہ ایک بیس میں جو ہے تو تھوڑا چھوٹا ہے باقی بیتے رہے ہیں اور یہ فائنل فائنل کنے جیتا سرے ہو تریڈ دے تریڈ دے تریڈ ہزار پہ گا یہ فائنل پتھا ہو جائے گا لنپی کے آؤٹ بریک کی وجہ سے کٹا فارمنگ کا رجحان اب زیادہ ہو گیا اس ویہے سے آج منڈی میں کٹے کٹا بہت زیادہ مال نظر آ رہا ہے پہلے کی نسبت پہلے اتنا مال یہاں پہ اتنا یہ نہیں آتا تھا بٹ اس دفعہ آنا سٹارٹ ہو گیا کیونکہ لنپی سکین آؤٹ ڈیزیزز کی ویہے سے کٹا فارمنگ کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور ابھی یہ بھائی اس کی صاف سفائی کر رہے ہیں ابھی ان سے ریگ لیتے ہیں میرے خیال سے یہ بھائی جن کے جانور ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں شاید یہ سامنے کے آپ کے جانور ہے بھائی کیا ڈمانٹ کر رہے ہیں کاملے کو کیا ہے بھائی کیا ڈمانٹ کر رہے ہیں کہ سٹر ہزار پیا کٹھے گا فائنل کتنے میں بھائی ڈمانٹ کر رہے ہیں سٹر ہزارھی میں یہ بھائی سیتر ہزار پیا ڈمانٹ کر رہے ہیں کتنے کٹھے ہیں بیس کٹھے ہیں اور ستر ہزار پیا فائنل پٹھے کی ڈمانٹ کر رہے ہیں بھائی اپنے آپس میں ایک دوسرے کا مزاق کر رہے ہیں اور یہ ستر ہیزار ڈھار پیا پٹھے کا فائنل مانگ رہے ہیں اور یہ تقریباً ڈھائی سے تین من کے درمیان کٹے ہیں سارے اور بالکل انٹرینس پہ ان کا باڑا ہے یہ اب آگے چیک کرتے ہیں اور بچھڑے بہت کم نظر آ رہے ہیں کٹے اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ لمپی سکن کی وجہ سے بہت بہت بچی بھی ہے بچھڑے وغیرہ کوئی ہر انسان سانر بندہ نہیں ڈال ہو یہ بھی ایک سودھا ہو رہے ہیں کیا صرف یہ چطہ چلیٹاری ہے تو آپ نے کیا لگا ہے ہم نے میرے گا نہ لگا تو یہ کونٹ ہے پرٹو پانے موٹس پانے ابھی تک جسنی بھی خریداری دیکھے کارٹو مال کی خریداری ہونا اور وہ بھی خریداری وہ ہے جو سلاٹر آس والے بیٹری میں آیا ہے وہ اپنی خریداری کر دیا ہے بلکل منڈی میں مال ہے ہی نہیں خالی بڑی میں مال ہے جی یہ وہ سائیڈ ہے جہاں پہ بڑا پریمیم مال کھڑا ہوتا تھا آتا تھا پر آج کے دن منڈی میں مال نہیں آیا اکا دکھا جانور کھڑے ہیں اور وہ بھی سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے لنپی سکین ڈیزیزز ہے اس کی وجہ سے منڈی بلکل کھا لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کٹے ہیں جی جو لوگ کٹا فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے مطابق کٹے اگر میرا مشورہ یہ ہے منڈی سے خریدیں بھی تو زندہ وزن کے طول پر خریدیں وہ زیادہ بیسٹ رہے گا ورنہ تو جس کی جتنا سمجھ ہے اس کے مطابق وہ مال پر چیز کر لے گا تو اس سے منافع کما لے گا اثر وائز وہ نقصان یہ ایک بچڑا کھڑا ہے ماشاء اللہ بڑا ہی خوبصورت ارتکڑا اور فٹ بھی ہے ایب وغیرہ کوئی نہیں ہے اس میں اور یہ مجھے بچڑا ابلگ کروس میں ہے اور یہ کم سے کم بھی دس سے پندرہ من پندرہ من تک کا میٹ پیٹ ہوگا اس کا اور اسی کے ساتھ ایک گائیں بھی کھڑی بھی ہے بٹ ہمارا فوکس بچڑے پہ ہے کیونکہ یہ آنکھوں پہ لگ رہا ہے کہتے ہیں نا کہ ایک بچڑا منڈی میں ایسا ہوتا کہ وہ منڈی کی جہان ہوتا ہے اٹرکٹیو بچڑا یہ وہ چیز ہے یہ بچڑے کا بھی ریٹ لی ہے تو پونے تین لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں گلابی ناگ میں بچڑا ہے ماشاءاللہ سے حسن میں پورا ہے یہ فیس چیک کریں اس کا اور کہہ رہے ہیں ڈھائی لاکھ روپے میں اس کو فائنل کریں گے ماشاءاللہ سے بچڑے اور بھی کھڑے میں چھوٹے پر یہ خوبصورتی میں ہے اور ماشاءاللہ سے پورا بچڑا ہے یہ ساتھ یہ گلابی کٹے چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہ پچھلی منڈی میں بھی ہی بھی تھے ساتھ یہ نہیں ہے اس کے یہ ڈھائی لاکھ روپے میں فائنل کریں گے مانڈی میں مہال آج بچڑے اتنے نہیں لیا کٹے اور بہنسے وکارا زیادہ ہیں تو مجھے لگ رہا تھا جب میں انٹر ہوا گئے مجھے لگا کہ بچڑے بہت زیادہ آئیں بات ایسا نہیں تھا کہ مال بچھڑے وغیرہ اتنے نہیں ہیں پر کٹے اور دوسرا مال بہت زیادہ دودھی مال بہت زیادہ آیا باقی جو مجھے مال لگا کہ جو دکھانا چاہیے وہ میں نے شو کیا اور اس کے ریٹ بھی نہیں ہے اور لمپے سکن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں کہ مال نہیں منڈیوں میں آرہا تو انشاءاللہ stay connected ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکس ویڈیو کا بیٹ کریں اللہ حافظ